قرآن علماری میں موجود ہے پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے جائز ہے موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی جب پڑھ سکتے ہیں قرآن سامنے رکھا ہوئے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پر کیوں نہیں پڑھ سکتے لیکن ثوابیں زیادہ مصحف میں پڑھیں اس کی الگ برکت ہوتی ہے جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا بغیر وضو کے بھی جائز ہے وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو بعض دفعہ انسان کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے تو جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا اس میں کیا ہے ہاں بہتر ہے پڑھ لو تو بعض لوگوں کی یہ ہوتا ہے قرآن سامنے رکھا ہے موبائل میں پڑھ رہا ہے تو کیا ہوگیا اس میں بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے ہمارا بری چیز نہیں ہوتی لیکن آپ کا ایک خاص میعار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ میں بتایا تھا نا یہ تقاف میں لوگ بعض دفعہ پوری پوری رات پڑھے سوتے رہتے ہیں تحجد نہیں پڑھتے تو ہماری انتظام یہ کہ بعض لوگوں نے کہا یہ تقاف میں آئے ہیں تحجد نہیں پڑھ رہے تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے تو پڑھے رہنے تو فضلہ تو پڑھ رہے ہیں نا پڑھنے اچھی بات ہے ان کو سمجھاؤ لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے تکلیف ہونا غلط ہے اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو شریعت سے آگے مت نکلو بھائی احتدال پہ رہنا چاہیے احتدال پہ افرات و تفریت کا شکار نہیں ہونا چاہیے شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں کھانا کھالیں آپ اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے اب وہ چھوڑ کے جائیں گے کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے بعض افعیہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھالو نورملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں جی ہماری جماعت ہماری جماعت تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے دو ہاتھ آگے جا رہے ہو مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی بہت پرانا واقع ہے نیا نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا کچھ دوستوں کو بلایا بریانی تیار ہو رہی ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ نہیں حقیقہ تھا ولیمہ تھا کہ ہم تو کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا کس سلسلے میں کھانا یاد رہ جاتا ہے اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی دیر ہو گئی اب جب گرم گرم کھانا لا کے سالن بھی تھا اس میں بریانی بھی تھی دسترخوان پہ رکھا ہے ادھر ایک دم آزان اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایک مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی کم از کم دس منٹ تو لگتے پہنچنے میں پھر وہاں فرض پڑھتے پھر دو سنتیں مواققہ پڑھ کے واپس آتے دس منٹ اور تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا اور جن کو بھوگ لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو گھر کی خواتین کی بھی محنس آیا ہوتی ہے اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھالو آرام سے پھر جماعت کو مؤخر جماعت کی بڑی حیرسیت ہے اسلام میں لیکن جہاں اللہ نے ہی گنجائشے دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ سے آگے نہ نکلو نا اب میں نے وہاں کہہ دیا میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جماعت نکل رہے ہیں یہ جل یہ لکھاؤ جل یہ لکھاؤ یہ غلط ہے پھر یہ بھی غلط ہے جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ قضا نہ ہونے تو اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے قضا کرنا تو کسی قیمت پر جائز نہیں ہے لیکن اب اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دے ہوتا ہے ہم ایک مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے اب جب غلطی ہو گئی ہم سے دیر ہو گئی ہم سے یا تو کھالو یا چھوڑ کے چلے جاؤ نہ ادھر کے نہ ادھر کے میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو میں نے کہا بھئی اس بارے میں صحیح حدیث ہے ہم نے علماء سے سنا ہے مفتیان اکرام سے سنا ہے جب کھانا آگیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی سب ماشاء اللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے نہیں جی نہیں جی جماعت نہیں ہمارے ایک نے کہا میری تقبیر اولا اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی دوسرے نے یہ کہا ہم نے کہا کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ ہو یعنی بعض دفعہ ہمیشہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یار کھا لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 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 بھئی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا مزاج ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے شریعت دوسری طرف ہے تو یہ غلط ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو ایسے موقع پہ بھائی مزمان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے لیکن کبھی کبھا رہی ہو ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹیم پہ پکھا رہے ہو تو غلط ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک بزرک صحابی تھے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض طرح گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لاکے رکھا تو بھوک بھی شخ لگی ہوتی تھی تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے لیکن اس کا معمول نہ بنائیں اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے صحابہ میں تو کھاتے بھی دو ٹائم تھے شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں جہاں اللہ میں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا نفلی روزہ توڑنا بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ نے روزہ رکھا وہ ہے نفلی تو آپ توڑ دیں روزہ وہ آپ کے بہتی قریبی ہیں مامو ہیں چاچو ہیں آپ کی والدہ ہیں آپ کہیں سے آئے تھے آپ کی والدہ نے کوئی سپیشل کھانا بنا لیا اس دن آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے توڑا جا سکتا ہے لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی دیگر آئیمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر فعلی ہے منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے تو یہاں اپنے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لا تو بتیلو اعمالکم قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو تو یہ بات میں قضا کر لیں اس طرح سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو